بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے جواب میں پھر ترکی نے کھل کر انہیں جواب بھی دے دیا کہ امریکہ سمیت کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہمیں بتائیں کہ تجارتی تعلقات کس سے رکھنے اور کس سے نہیں رکھنے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو اقتصادی اور تجارتی معاملات ہیں وہ ضرور رکھیں گے اور یہ وہی بیانیاں تھا اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت وزیراعظم عمران خان نے لیا اور پھر معاملہ آگے بڑھتا بڑھتا آج کہاں تک پہنچا ہے پاکستان عمران خان نے یہی بات کی تھی کہ پاکستان ہندوستان کا معاملہ وہ تو یورپ کو سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اب معاملہ یورپ کا تو ہمیں اس معاملے میں کیوں پارٹی بنایا جا رہا ہے ترکی کے اس واضح جواب کے بعد دنیا کے دیگر ممالک جن میں مسلمان ممالک کی اکثریت ہے ان کے اندر بھی آہستہ آہستہ بھی حمد پیدا ہو رہی ہے آپ سعودی عرب کو دیکھیں جس طرح جو بائیڈن کی دورے میں جواب دیا گیا پھر سب سے بڑھ کر اب جو تیل کی قیمتوں میں اور طلب میں اور اس کی سپلائی میں اضافہ کا کہا گیا وہ معاملہ تھا اس پر بھی انہوں نے ایک سٹینڈ لیا سعودی عرب نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اس لیے اب یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کا بازو مرولنے کے لیے فنانچل ایکشن ٹاسک فورس کا سہارا لیا جا رہا ہے عرب امارات کو ڈرا دیا گیا وہ ڈر گئے گھٹنے میں گر گئے کہ انہیں کہا گیا کہ منی لانڈرنگ آپ کے اوپر ایسا کام ڈالیں کہ یہ تجارت یہ سیاحت یہ آپ کا جو بڑے بڑے پروجیل سب ختم ہو جائے گا تو عرب امارات ڈر گئے انہیں پتہ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں انہوں نے پیچھے آٹ گئے پھر ہم نے دیکھا ابراہم اکارڈ معایدہ ہوا اسرائیل کے ساتھ معاملات سیدھے ہوئے اور وہ تمام معاملات جو وہ حل کرنا چاہتے تھے چاہے وہ یمن میں ہو جہاں بھی ایران کے ساتھ ہو وہ سارے انہوں نے حل کر لی پاکستان کے معاملے پر بھی تقریباً یہی صورتحال ستمبر میں فیٹ اف کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ انہوں نے جب پاکستان کو گریلس میں رکھا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ اب ایکشن پلان میں خاص طور پر دو معاملات منی لانڈرنگ اور دشت کر دی ان دونوں پر قانون لاؤ کیا ہے ایکشن کیا ہے کیونکہ کچھ کال ادم تنظیموں کے بڑے رہنماؤں کے نام سامنے آئے جنہیں امریکہ ہندوستان نے کوشش کی کہ انہیں انٹرنیشنل لسٹ میں ڈالا جائے لیکن چین نے اسے حضب معمول ویٹو کر دیا یہ بڑے انٹریسٹنگ فیکٹس پہ ہم پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا لیکن فیلال ابھی یہ فیٹف کی ٹیم جو آئے گی یہ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے گی اور یہ سوال پوچھیں گے یہاں پہ دیکھیں ایران کن کہ سولہ عرب کی منی لانڈرنگ کا شہباز شریف کے پر الزام ہے ان کے بھائی کی اوپر ان کے بتیجے ان کی بتیجی مریم نواز سمیت سارے خاندان کے اوپر تقریباً دنیا بھر کے اخبارات سمیت یہ خبریں آ چکے ہیں انٹرنیشنل پائرٹس کا خطاب تھا کہ ان کے پر کوئی کیس رہ نہیں گیا اب ان پر منی لانڈرنگ پہ کیا وہ بات کریں گے مطلب جب ان کی ملاقات ہوگی تو وہ واقعی پھر دو ہزار بائیس کا سب سے بڑا لطیفہ ہوگا کہ منی لانڈرنگ کے مجرم سے منی لانڈرنگ روکنے والی ٹیم آ کے ملاقات کر رہی ہے لیکن یہی فائدہ ہوتا ہے یہی سمجھنے کی بات ہے جب مغرب کے لیے آپ کام کریں ان کے مفادات کا تحفظ کریں تو پھر وہ کالے کو بھی سفید اور سفید کو بھی کالا بنا سکتے ہیں اور اس وقت یہی ہو رہا ہے آپ کے سامنے چور اچکا آپ کے سامنے دیکھیں بڑے سے بڑے عدو پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تیم منصوبوں کا جائزہ بھی لے گی جو ریاست رنگولیٹرز قانونی جنسیاں ان کی طرح سے لگائیں گے اور یاد رکھیں کہ عمران خان کی حکومت میں بڑا قوم ہوا تھا اس فیٹ اف پر چھبیس میک میں اور تمام کابینہ اسی پر لگ گئی ہماد حضر سمیت سب لوگ مجھے اچھی طرح یاد ہے سارے پاکستان کا نام نکلے لیکن وہ بھور گئے کہ آپ جتنی مرضی کاغذی کروائی کریں اور محنت کرتے ہیں آپ کو غلامی گرنی سے نکلنے کے لیے یہ کاغذ کالے کرنے سے معاملہ آل نہیں ہوتا اس کا حال یہی تھا جو انہوں نے شہباز شریف صاحب نے پکڑا ہوا ہے اور یہی اس کا آسان آل ہے یورپ اور امریکہ آپ سے خوش ہوں تو باقی آپ کے یہ معاملات جو ہوں ٹھیک کر دیں گے کیونکہ اور وہ اس وقت سے خوش ہیں بہت خوش ہے جنرل باجوا سمیت یوکرین میں بھی پاکستان کی امداد جاری ہے دو مرتبہ گئی ہے سہلاب میں اپنے لوگوں کے لیے امداد نہیں ہے ہمارے پاس فوج بھی وہاں جاری ہے احتیار بھی جاری ہے وہاں اخلاقی مدد ہے سماجی مدد ہے اور یہ تمام مخالف پارٹیوں کی جتنے بھی ہیں تمام معاہدے بھی ان کے ساتھ جروس وغیرہ سے ختم کر دیئے چین سے سی پیک سے ہم آہستہ سے پیچھے اٹھتے جا رہے ہیں پیران سے ہم نے گیس نہیں لینی کیکڑاون سے ہم تیل نہیں نکال سکتے ملک کوئی محبے وطن پاکستانی ہم نے کسی بڑے عدے پر نہیں رہنے دینا تمام معاملات حل کرنے ہیں اور اب یہ سب سے بڑا معاملہ جو قطر کو ہم ائرپورٹ دے رہے ہیں اس پر میں آپ سے بات کرتا ہوں آگے چل کے اس پر اب گریر لسٹ میں سے نام پھر ایسے ہی نکلیں گے اب اصل میں معاملہ کے اصل سب سے جو سیچویشن اس وقت سیاسی صورتحال کی انٹرنیشنل کے ایسے فیکٹ ہے نواز شریف چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں باجوہ صاحب کو چھ مہینے دس دن کی ایکسٹینشن نہ دی جائے اور جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا نیا آرمی چیف نہیں آتا نواز شریف پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملے زرداری صاحب مولانا وہ سب ان کے ساتھ ہیں اسی لئے اب دونوں بھائیوں کے درمیان کھل کر سارے مسائل سامنے آگے ہیں پہلے انہوں نے چھوٹے موٹے بیانات عابض شیر علی فلاں فلاں کے ذریعے سوہیل وڑائیس کے ساتھ نواز شریف نے اپنا پیغام بجوایا ساری باتیں لڈٹ سپیکر کا کردار ادا کرتے ہیں کہ مریم نواز کو ہر صورت میں مسلمی نون کا پورا کنٹرول چاہیے ان کے ہاتھ میں دے دیں کہ میں اگر نہ بھی دنیا میں ہوں تو مریم نواز آگے چلائے سارے کا سارا کام نواز شریف چاہتے ہیں مریم نواز چلائے مسلمی نون کی صدر بانجائے شہباز شریف سائیڈ پہ ہو جائیں پس ان کے نیچے کام کریں اب شہباز شریف کو یہ لگتا ہے خود کو وہ اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو اس کی اقتدار کی جنگ سے نکلنا نہیں دیکھنا چاہتے اور اس وقت مکمل طور پر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوا کے کیم میں ہیں یہ بھائی کو اس سیاست میں فری ہینڈ نہیں دینا چاہتے کیونکہ الیکشن مینج کرنا پارٹیوں کو مینج کرنا لوگوں کو سیاست میں لانا سیٹ ایڈجسمنٹس کرنا الیکشن کے ساتھ لوگوں میں کیا کرنا یہ ساری کی ساری گیم بقاعدہ طور پر آئی ایس آئی مینجر کرے گی جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو وہ کیوں کرے گی اسی لئے میں نے قطر کی جو خبر کا حوالہ دیا اس کو اگلا مرحلہ بھی انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے ابھی یہ دیکھیں نا ائرپورٹس قطر کی زیرے نگرانی جب جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ قطر کوئی اتنا بڑا ملک نہیں کہ سارے ائرپورٹس سنبھال سکے لیکن انہوں نے جب ائرپورٹس دلچسپیک ہے ان کی اپنی ائر بیسٹ جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے پاس ہے وہ نیٹو کے غیر تحادی مالک میں ان میں امریکہ کے ساتھ لیکن انہوں نے پتہ ہے کہ نظام کیسے چلانا ہے جب ائرپورٹ پر ان کے پاس آ جائیں گے تو پھر امریکی فوجی ہوں اسرائیلی فوجی ہوں یہ جب چاہے لینڈ کرنا چاہے جا سکتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا ہے ائرپورٹ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اسی لئے افغانستان کا وزیر دفاع شور مچا رہا ہے کہ آپ نے اپنی فضائی حدود امریکہ کو دی دو ہم پر حملہ ہوئے تو اسی لئے وہ چیخیں مار رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں اب یہ ائرپورٹ قطر کے زیرے تمام چلے گے تو اس کا مطلب آپ کا کنٹرول تو ختم ہو جائے گا اور اسی لئے جو ابھی شہباز شیخ صاحب جو میں نے آپ کو اس دن بھی خبر دی قطر میں ملاقات ان کی مساد کے افسران سے ہوئی جس پر بڑا شور مچا جنرل باجوا بھی موجود تھے کیونکہ جہاز ایک جگہ پارکنگ میں موجود تھے تو ظاہر ہے کوئی اتفاق تو ہو نہیں سکتا اتنا بڑا پھر سوشل میڈیا سمیت دنیا کے بڑے آؤٹلٹس اس بات پر شور مچا چکے ہیں خبر آ چکے ہیں کہ شہباز شیخ صاحب ہر صورت میں وزیراعظم بننا چاہتے ہیں اور وہ اس بات کی گرنٹی دیکھ چکے ہیں کہ اگر میں اگلا وزیراعظم بنوں تو میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں گا اب دیکھیں یہی بات چیز تو اب دیکھیں ہم لوگ جب تجزیہ پیش کرتے ہیں تو کنیکٹ کرتے ہیں ڈاٹ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تمام پارٹی ہیں شہباز شریف کے ساتھ آن بورڈ ہیں سندھ میں پیول پارٹی اسی طرح رہے گی اپنا اقتدار بلوچستان میں باپ اسی طرح رہے گی پنجاب اور خیبر پختومہ یہ اتحاد بانٹنیں گے عمران خان پر دڑا دڑا کیسز ٹھوکتے رہیں گے ایسے مقدمات ڈالتے رہیں گے کہ وہ قانونی جنگ ہی لڑتے ہیں نکل نہ سکے اتنی جلدی پارٹی کو بکل دیوار سے لگا تو شہباز شریف مکمل طور پر جنرل باجوہ کے ساتھ کھڑے ہر صورت جو نام وہ دیں گے اس کے ساتھ ہی رہیں گے اور یہی بات عمران خان اپنے جلسوں میں کہہ چکے جس طرح مسٹر وائے جو کہ آئی ایس آئی کے چیف ہیں جنرل ندیم صاحب انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ سب منیج کروا رہے ہیں ان کے سیکٹر نے چار جگہ جلے لگا ہے پورے ملک ایک زلے کی طرح پریٹ کیا جا رہا ہے اب جو جنرل باجوہ صاحب کی جو ڈیل ہے اسی لئے نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں چل سکی حالات بہتر نہیں ہوئے مریم نواز صاحبہ کو بیٹی کہنے کے باوجود اب ان پر پریشر بڑھوانے کے لیے باجوہ صاحب ایک شہری سے بھی محمد نواز نامی شہری سے مریم نواز صاحبہ پر سپریم کورٹ کے ججز کی توہین کے حوالے سے عدالت میں کیس ریجسٹرڈ ہوا ہے جنہوں نے پچیس اور اٹھائیس کو سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں توہین آمیز گفتگو کی وہ کرتے رہتے ہیں سارے لیکن انہیں نے اب رگلہ لگے گا اب مریم نواز صاحبہ کو ان کے قریبی لوگوں کو تائر مغلہ رانہ علی رزائن سب لوگوں کو تحصدگردی کے پرچوں میں بھی اٹھا لیا گیا ہے یہ پیغام دیا گیا مریم نواز صاحبہ کے ذریعے نواز صاحب کو دیکھ لیں آپ نے اپنی روش نہ بدلی اپنے حالات نہ بدلے ہماری روش پہ نہ آئے تو پھر یہ معاملہ اس طرح ہی ہوگا باقی مریم صاحبہ جو اگلا ٹائم سارا وہ جیل میں گزاریں گے اور آپ پاکستان کبھی نہیں آگے مریم صاحبہ کو یہ بیٹی بیٹی کہتے ہیں ان کی بڑی محبت ہے ان سے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا اچھا اب آخر میں سلاب کے حوالے سے بڑی این بات موسیٰ علیہ السلام سے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو اب سمجھ جائیں میں ناراض ہوں یہ بات بالکل صحیح دیکھ لیں دو دن پہلے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان فنڈریزنگ کیوں نہیں کر رہا پھر آج کہہ رہے تھے عمران خان فنڈریزنگ اتنی لیٹ کیوں کر رہا ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان جو ہے وہ پیسے کیوں نہیں دے رہا بجائے چیزیں دینے کے اب کچھ عرصے بعد یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ جو عمران خان نے جو فنڈے کٹھا کیا ایک اتنی بڑی بات نہیں تھی اس کا فرض تھا یہ لوگ اس وقت بھی سیاست سیاست کھیلنے ہیں اور یا کچھ بے وقوف لوگ بیٹھے دنیا کا کوئی ملک نے پیسے دینے کو تیار نہیں اوورسیز پاکستانی کو جس طرح انہوں نے مزاک اڑایا ووڈ کا حق چھینا یہاں تک کہا کہ پاکستان کے مسائل کو پتے نہیں ہیں اب اوورسیز پاکستانی انتظار میں انہیں کوئی بندہ پیسے نہیں دینے ہیں عمران خان ٹیلی تھون کرے اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ عمران خان کو لائیو ٹی وی پر ٹیلی تھون بھی نہیں کرنے دے رہے حالانکہ یہ خود تسلیم کر چکے ہیں حنیف عباسی صاحب خود فرما رہے تھے درخواست کرتے ہیں کہ عمران خان کے پاس تجربہ ہے برائے مربانی آ کر سلابزدگان کے لیے پیسے کٹھے گرے ہیں ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں دینا اور بعد بھی صاف ہے لوگ ہم جیسے پھون کر کے پوچھ رہے ہیں بھئی پیسے دینے ہیں آپ بتائیں کس کو عمران خان کا کوئی نمبر بتائیں نامنظور پہ دیں کس پہ تو آج میں نے بلکہ ٹویٹ بھی کی کہ خان صاحب کو ٹیلی تھون جلدی سے جلدی سوشل میڈیا پہ کر دینی چاہیے لوگ پیسے پکڑے ہاتھ میں بیٹھے ہیں با خدا وہ کہتے ہیں جلدی جلدی لیکن لوگ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں چیف آرمی سٹاپ بیلجیم میں سے اپنی پروپٹی بیچ کر پیسہ دیں لوگ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا اگر وہ کوئی ہو تو شہباز شریف نواز شریف عمزہ شہباز اسحاق دار الطاف حسین مریم نوازی اپنی سب جہدادوں کا بلاول زرداری پانچ فیصد وہ زرداری صاحب سمیت وہ بڑا مال ہے ان کے پاس وہ پانچ فیصد صرف سلاف فنڈ میں دے دیں ملک ریاض دے دیں پانچ فیصد اب لوگ سوہ ساتھ چاہتے ہیں کہ ثبوت دیں جو مال دیا ہو یہ نہیں کیونکہ ان کو جو مل رہی اس کو بھی لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں ترکی کے جب سلاف زدگان کے لیے دیا گیا ہار تھا ترکش طیب اردگان کی زوجہ کا وہ یوسف رضا گلانی اچھکے شہباز شریف صاحب جو زلزلے کے نام پر پیسے اچھکے دشتگردی کے فنڈ سے مال کھا جاتے تھے جہازوں کی ڈیلوں سے مال کھا جاتے تھے اس وقت سوائے عمران خان کے دنیا کسی بھی ایک شخص ایسے شخص کو ایک ڈالر دینے کو بھی تیار نہیں لیکن نقصان قوم کا ہو رہا ہے اور بڑا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں مہنگائی چھتالیس فیصد سے اوپر جا چکی ہے لیکن ابھی جو سب سے بڑا معاملہ آنے والا ہے مسئلہ وہ کھڑی فصلوں کے ساتھ گودام اور ملوں میں جو سٹاک پڑا ہوا تھا وہ بھی ضائع ہو گندم چینی چاول اب ضرورت کے مطابق ایک روپے کی جو چیز ہے وہ دو سو پانچ سو تک جا کے ملے گی اور ملنا مشکل ہو جائے گی پھر جانوروں میں جو گائیں بھینسیں بکریاں مرگیاں ہیں میرے ایک دوست انہوں نے کلا مجھے مخصوص پیماری کے بارے میں تفصیل بھیجی کہ اس پر پورا پرگرام کریں وہ مشکلہ تھوڑا لیکن ٹچ ضرور کرتا ہوں اس سلاح میں وہ بندے جانور تھے وہ چلے چلے گئے گوشت دودھ مکھن اور پنیر ان کی قیمت بجلی کا نظام بقامی جو دفاتر تھے پیمنٹس کا ریکارڈ تھا پٹوار خانے ہیں چیکس بینکوں میں پڑے ہوئے تھے ادائیگیاں تھیں سارا درہم برہم ہو چکے ہیں اور ادھر ان بغیرت لوگوں کی میں نام لے رہا ہوں مجھے کسی نے کیا دینا ہے میں نے تو ان سے کسی چینل میں نوکری نہیں مانگنی کہ مجھے وہ نوکری نہیں دیں گے دوبارہ زمان ایسی ہے میں تو اسی لئے بغیرت کھل کے کہتا ہوں چڑیا نہیں کہتا ہوں کھل کے ان لوگوں کو دیکھ کے افسوس و تر گھن آتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے کر کیا رہے ہیں گدوں سے برے ہیں وہ آگا سراج الدین کی ویڈیو تک ہیں اتر رہے ہیں ہیلیکاپٹر سے سلوٹ مار کے لوگوں کو جن کی مدد کرنے آئے ہیں ان کو ساتھ نہیں لگنے دے رہا وہ انجلینہ جولی کی پوسٹ پڑھ کے جگین کرے ہیں بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مارا اللہ تعالیٰ نے ادایت دے اپنا خاص خیال رکھیں اور ٹیلی تھون میں پوری دنیا کے پاکستانی مجھے پتہ ہے وہ میرے کہے بغیر ہی کر رہے لیکن ہمارا کام ہے پھر بھی یاد کرا دے نہ جو بھول جائے جس تک ویڈیو پہنچے برائے مربانی سلاب کے زدگان کے لیے پیسہ کھل کے دیں مجھے پتہ ہے آپ لوگ ویسے یادوں میں پیسے پکڑ کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیں ان لوگوں کی مصیبت آسان گئے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ